بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب حیرت کے ساتھ ہوں گے آج ہم بنائیں گے مرگی کی جہنی تو مرگی کی جہنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر مرگی کی گردنوں کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس کی نیک میں زیادہ جوسز ہوتے ہیں اور ٹیس بھی زیادہ انہی میں ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا پیاس لے کر اس کو بھی کاٹ کر رکھ لیا ہے رفلی کاٹ کر رکھا ہے میں نے چھے جوے لیسن کے ان کو بری بری کاٹ کر میں نے وہ بھی سائٹ پر رکھ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اس کے علاوہ جو جو سپائسز مجھے چاہیے ہیں ان میں میں نے ایک موٹی علاجی چھے لونگ اور ایک ٹکڑا دارچینی کا لیا ہے اس کے علاوہ ون ٹی سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون ثابت دھنیا لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نمک استعمال کروں گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میچ اور ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر جی تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہم آج یخنی تیار کریں گے سردیوں کے موسم میں آپ اس کا ضرور استعمال کریں اپنے بچوں کو بڑوں کو اور خود بھی آپ اس یخنی کو ضرور استعمال کریں سردیوں میں حاصل پر جو سینے کا مسئلہ جگڑن ہو جاتی ہے بچوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس میں بہت مفید ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بری کپڑا لے کر تمام کھڑے مسالے اور ادرک اس پر رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو باندھ لوں گی اس طریقے سے اور میں اس کو ایک پوٹلی کی شیپ دے دوں گی پوٹلی کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ جو تمام کھڑے مسالے ہیں وہ ہمیں یخنی میں محسوس نہیں ہوتے اور ہم جو یخنی ہے اس کو پی سکتے ہیں اور یخنی میں بنا رہی ہوں اصلی گھی میں آپ چاہیں تو مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں نارمل گھی یا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اصلی گھی کا لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی چاپ کیا ہوا لسن لسن کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے اور یہ لائٹ گولڈن کلر کا ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کی ونگز اور ساتھ ہی جو چکن کی نیکس ہیں وہ ہم اس میں ڈال کر اور اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ ان کی جو سمیل ہے وہ بھی ہتم ہو جائے لسن کے ساتھ اور میں نے اس کو پانچ منٹ تک لسن کے ساتھ فرائی کیا ہے اس کے بعد میں پورے ایک لیٹر اس میں پانی کا شامل کر دوں گی پانی کو شامل کر لینے کے بعد اب اس میں ہی جائے گا پیاس اس کے بعد جو پوٹلی ہم نے بنا کر رکھی تھی کھڑے مسالوں کی وہ بھی میں پانی میں شامل کر دوں گی اور بعد میں جائے گا نمک کالی مرچ اور حلدی حلدی کے بہت سارے فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہنی کا جو کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت آئے گا اب ہم تمام چیزوں کو مکس کر کے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے جب تک کہ اس کو عبال نہیں آ جاتا پانی کو عبال آ چکا ہے اور اب میں ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ دوبارہ مکس کروں گی اور اس کو ڈھک کر ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پورے ایک گھنٹے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہنی بلکل تیار ہے اور میں نے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو پکایا ہے اب میں پورٹلی کو ریموف کر دوں گی اور یہنی کو ہم سرونگ بال میں ڈال دیں گے الحمدللہ بہت ہی مزے کی اور بہت سے فائدوں کے ساتھ آج کی یہنی بن کر ریڈی ہے ویڈیو پسند آنے پر ضرور لائک کریں ہشہ ہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ ہاں